اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے سپریم کورڈ نے مبارک سانی کیس کے حوالے سے بہت ہی نرمی والا معاملہ کیا تھا جو مسلمان تھے سپیشل پاکستانی تو اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہی اور دل آزاری ہوئی اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن صاحب اس جج کے پاس گئے کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے اتنا آسان سا فیصلہ سنایا آپ نے آپ نے مسلمانوں کی دلوں کو غمز ادا کیا مسلمانوں کی دلوں کو تکلیف پہنچائے تو مولانا فضل الرحمن صاحب اس کیس کے حوالے سے آج سپریم کورڈ کے اندر گئے پہلے یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جتنے بھی لئے ڈران ہیں اگرچہ وہ پاکستان کے وزیع اعظم روچ چکے تو وہ جج کے سامنے پیشی کرتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ایک مجرم کے طور پر لیکن ایک واحد مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں جو کہ مجرم بن کے نہیں بلکہ ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کا ایک کارکن بن کے ایک ممبر بن کے ایک ادنا سا ختم نبوت کا ایک طالب بن کے وہ جج کے پاس جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے یہ غلط فیصلہ سنایا ہے اس حوالے سے آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب مسلمانوں کو محبت کرنی چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمیں مقدم رکھنا چاہئے ہر چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مقدم ہونی چاہئے والدین اور بیٹوں سے محبت بعد میں رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت نہ کرے وہ تو اس کا ایمان ہی نامکمل ہے اس کے ایمان ہی میں شک ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا جمعیت کی علاوہ مولان فضل رحمان صاحب کی علاوہ ان کے جو پارٹی کے جو ممبران ہیں جو سپورٹ سے کیا آپ کو جمعیت کے علاوہ کوئی ایسا شخص ملا ہے جو ختم نبوت کے کیس لڑ رہا ہوں مبارک ثانی کے حوال سے کوئی آپ کو نہیں ملے گا مارکیٹ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا ایک پارٹی جو کہ ابھی اسلام آباد جا رہی ہے امران خان کو رہا کرنے کے لئے میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں پی ٹی آئے والوں سے کہ مبارک ثانی کے حوالے کیس کے حوالے سے تم کیوں خاموش ہو تم امران خان سے محبت کرتے ہو ان کو رہا کر رہے ہو اور لاکھوں کروڑوں کی عوام نکال رہے ہو ایک شخص کو رہا کرنے کے لئے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے مبارک ثانی کے حوالے سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اسلام کی توہین کی ہے آپ جو ہے خاموش ہو ایک امران خان کے لئے تو نکل سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں نکل سکتے ہیں تو یہ خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ختم ربوت کا کام ہے کہ ان طالبوں سے لے رہے ہیں ان غریبوں سے لے رہے ہیں ان فقیروں سے لے رہے ہیں تمہیں سوچنا ہوگا کہ تم کس طرف جا رہے ہو